کر رہا ہوں پچھلے کئی پروگرام سے میں آپ کو بتا رہا تھا ذات و صفات باری تعالیٰ پر ہمارا کلام چل رہا تھا اللہ لفظ اللہ ایک ایسی ذات کا علم ہے یعنی نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے وہ ذات واجب الوجود ہے اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہاں وہ تمام کے وجودوں کا سبب بنتا ہے یا بنا ہے اور جو ذات اس شان کی حامل ہو اسے ذات واجب الوجود کہتے ہیں خراب تھوڑا ساگر غور کر لیں تو ایک ادنے سے سمجھ رکھنے والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے شان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اس کا کوئی سبب نہ ہو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسا ہے کہ جو خود بخود ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھا پھر ہوا یہ اللہ کی شان نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا باقی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ماسیوہ جو کچھ ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے اور عالم کی یہ شان ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا بعد میں مارز وجود میں آیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا اور جس کی یہ شان ہو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے ہم سب ممکن الوجود ہیں بعض اوقات ان کو مختصر کر کے کہہ دیا جاتا ہے اللہ واجب ہے اور ہم ممکن ہیں پھر آپ کے بتایا تھا کہ لفظ ممکن ایک اور لفظ کے مقابلے میں بھی آتا ہے ایک اور چیز کے مقابل آتا ہے وہ ہے محال محال اسے کہتے ہیں کہ جو مارز وجود میں کبھی نہ آسکے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا وہ کبھی مارز وجود میں نہیں آئے گا وہ کبھی مطلب اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے جیسے دوسرا خدا محال ہے اتنا بڑا پتھر کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ اٹھا سکے محال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماد اللہ سمہ ماد اللہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے محال ہے یہ چیزیں محال کہلاتی ہیں تو ایسی چیزیں جو مارز وجود میں کبھی نہ آسکیں انہیں محال کہا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جب ممکن کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء جو یا تو مارز وجود میں آ چکی ہیں یا آ سکتی ہیں تو اب یہاں پہ بس ایک نئی بات یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علیہ کل شیئین قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شیئے پر قادر ہے تو اس شیئے سے مراد کیا ہے پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ لفظ شیئے دو چیزوں پر بولا جاتا ہے ایک موجود پر جو بھی چیز موجود ہے اس کو آپ شیئے کہہ سکتے ہیں اور ایک خاص اسے ممکن پر بولتے ہیں اور ممکن سے مراد وہی جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ شیئے کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے جب شیئے بمانے موجود لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے لفظ شیئے کو اجتماع کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی موجود ہے اور اگر شیئے بمانے ممکن لے رہے ہوں تو پھر اس شیئے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مراد لے سکتے کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے وہ تو واجب ہے اس لئے جو فقہ کی عبارات آپ نے بعض جگہ لکھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیئے کہنا کفر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ شیئے بمانے ممکن لے کر پھر اللہ تعالیٰ کو شیئے کہنا کفر ہے کیونکہ ممکن کی تعریف آپ کو بارہا بتائی وہ کہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہو اس کی تخلیق کا کوئی سبب ہو جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوا اسے ممکن کہا جاتا ہے اگر شیئے بمانے یہ ممکن ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ شیئے استعمال کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کی واجبیت کا انکار کرنا ہے واجب ہونے کا انکار کر کے اس کو ممکن ماننا ہے اور یہ شرک ہوگا اور کفر ہوگا تو لہٰذا اس پر توجہ کریں اس پر ہم کلام مزید کرتے ہیں کالور منتظر السلام دیتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد مرحیم تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے محال تحت قدرت نہیں آتے ہیں اس میں اگر آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ناقص ہے کیونکہ اگر دونوں کو شامل ہوتی تو ہم کہتے ہیں کامل ترین ہے اور محالات کو شامل نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے ممکنات کو شامل ہے محالات کو شامل نہ ہونے کے باوجود اس میں کوئی نقص نہیں ہے کیونکہ نقص قدرت میں نہیں ہے اس محال میں ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے اس سے قدرت کا کوئی نقصان نہیں میں چند مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں ایک استاد بڑا تجریبہ کار ہے بہترین پڑھاتا ہے اور اس کے سٹوڈنٹس اکثر ایک گریڈ سے پاس ہوتے ہیں زبدست ٹاپ کرتے ہیں اب اس کلاس میں میرے طرح کوئی نکمہ ترین شاگرد آ گیا کہ استاد بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیتا ہے کن ذہن ہے محنت نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ وہ امتحال میں فیل ہو گیا باقی تمام سٹوڈنٹس اچھے نمبروں سے پاس ہوں ہیں انہوں نے ٹاپ کی ہیں اور پوزیشنز لی ہیں اب یہ بتائیے اس میں قصور استاد کا کہلائے گا یا شاگرد کا کہلائے گا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر استاد کامل ہوتا تو یہ پاس کیوں نہیں ہوا اس نے ٹاپ کیوں نہیں کیا تو یہ بات کہنا غلط ہے استاد نے تو بالکل استاد بالکل کامل ہے اس کا تجریبہ کامل ہے اس کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے اس بچے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ صحیح طرح سے اقتصاب کر سکتا اور اس کے صلاحیت کی کمی تھی تو نقص بچے میں ہے استاد میں نہیں ایسی ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ انتہائی کامل تھی اس میں کوئی نقص نہیں تھا اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اب اگر غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ یہ بتائیے کہ تبلیغ کامل تھی تو ابو جہل ایمان لے کر کیوں نہیں آیا ابو لہب ایمان لے کر کیوں نہیں آیا تو اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کیسے نقص ثابت ہو سکتا ہے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے فیض کو حاصل کر سکتے تو نقصان تبلیغ میں نہیں ہے نقصان نقص ان کے خود اندر تھا اسی طرح ایک وائر آپ لگا لیں اور اس میں آپ نے سو بلب لگا دیئے جس میں سے چار بلب فیوز ہیں باقی سب سہی ہیں اب آپ نے بٹن آن کیا سب آن ہو گئے چار بلب نہیں جلے اب کہنے والا یہ کہتا ہے اگر یہ بجلی کامل ہوتی تو یہ چار بلب بھی جلتے اس کا مطلب ہے بجلی میں نقص ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بجلی میں نقص نہیں ہے ان چار بلبوں میں نقص ہے کہ یہ بجلی کے فیض کو حاصل نہیں کر پاتے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت انتہائی کامل ہے یہ محالات ہی ایسے ناقص ہوتے ہیں کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور یاد رکھیں کہ محال تو ہوتا ہی وہ ہے جو معارض وجود میں نہ آسکے اگر اس کو تحت قدرت مان لیا جائے تو پھر تحت قدرت تو ممکنات ہوتے ہیں تو پھر وہ محال رہے گا نہیں وہ تو ممکن کہلائے گا ہم نے تو یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو معارض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں وہ محال ہیں تو اگر وہ تحت قدرت آ جائے تو محال نہ رہے تو پھر محال کا وجود ایک تصور ختم ہوگا تو محالات معارض وجود پہ نہیں آسکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کو شامل نہیں ہے اور اس شامل نہ ہونے میں قدرت میں نقص نہیں ہے بلکہ محال کے اندر نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ اگر ان محالات کو تحت قدرت مان لیا جائے تو بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علوہیت کا انکار کرنا لازم آئے گا کیونکہ دوسرے خدا کا ہونا محال اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تحت قدرت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے یا دوسرے خدا کی پیدائش کا کم از کم تصور تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کیونکہ جو تحت قدرت ہے وہ پھر ہو بھی سکتا ہے اور جب آپ کہیں کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح تصورات کرتے چلے جائیں گے یا اعتقاد رکھیں گے تو خود کفر تک پہنچ جائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا انکار ہوگا ہزار ہا عیوب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آئے گا جیسے کہ اگر کوئی یہ کہے جیسے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ یا کوئی گناہ یا کوئی عیب والی چیز کا صادر ہونا محال ہے ٹھیک ہے نا یہ محالات ہیں کیونکہ عیوب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ کو ممکن مانا تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں عیب کی نسبت ہو گئی تو اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ محالات تحت قدرت ہے ہی نہیں اور اس سے قدرت میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان محالات میں نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کے صلاحیت نہیں رکھتے ہیں لہذا اگر کوئی آپ سے کوئی سن کرے کہ یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے کہ اتنے بڑے پتھر کا وجود محال ہے اور محال تحت قدرت آتا ہی نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل نہیں ہے اس کا مطلب اتنے بڑے پتھر کا وجود کا ہونا یہ ایسا نقص والا معاملہ ہے کہ یہ تحت قدرت آنے کے صلاحیت ہی نہیں رکھتا لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت ممکنات کو شامل ہے یہ اس میں شامل ہونے کی خود صلاحیت نہیں رکھتا لہذا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے یہ ایک معقول جواب ہے جو میں نے آپ کو دیا اگر کوئی بچارہ نادان یوں جواب دے دے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا پتھر بنائی نہیں سکتا ہے یہ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک سکولر کو سنا جو اپنے آپ کو سکولر کہتے ہیں بہرحال اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ عوام ہوتی ہے وہ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی بہت اچھا بیان ہو رہا ہے ہم چونکہ علماء ہیں ہم اس فیلڈ کے عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے ہم جب سنتے ہیں کسی چیز کو تو اپنے علم کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں ایک چیز کو شاید آپ سن کے کہہ رہے ہیں وہاں کیا بات ہے اور ہم کہے کہ اوف کیا بیان کر دیا اس نے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک وطلہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے اس کو وہ خود نہ اٹھا سکے تو کہا کہ ہاں ہمارا خدا باز کام نہیں کر سکتا وہ اتنا بڑا پتھر نہیں بنا سکتا ہے اس کو وہ خود نہ اٹھا سکے تو اس طریقے سے حقارت کے ساتھ توہین آمیز لہجے میں اور اس طرح اللہ تبارک وطلہ کے لیے اس طرح افعال کے ذکر کرنا جیسے وہ آجز ہیں بہت ساری چیزوں سے یہ غیر معقول چیز ہے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ توہین سے بچتے ہوئے تحقیر سے محفوظ رہتے ہوئے اللہ تبارک وطلہ کی طرف اس طرح کے امور کی نسبت کرنا اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ ہمارے جواب کو اچھی طریقے سے دیکھئے یہ وہ معاملات ہیں ہمارے اکابرین نے اس طرح لکھا ہے تو پھر میں دبا خلاص عرض کر دیتا ہوں اور اس میں کوئی بیعدبی کا پہلو نہیں ہے کوئی بتمیزی کا پہلو نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطلہ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے اس کی قدرت کے تحت محالات آتے ہی نہیں ہیں اس سے اللہ تعالی کی قدرت کا ناقص ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالی کی قدرت بالکل کامل ہے محالات میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کے صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں اور جب آنے کے صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو وہ قدرت کے تحت نہیں قدرت کے اطاحت نہیں تو معارض وجود میں بھی نہیں آسکتے ہیں تو نقص محالات کا ہے اللہ کی قدرت کا نہیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی